بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے سیمپل انٹریسٹ ریٹ اور افیکٹیو انٹریسٹ ریٹ میں کیا فر ہے کہ بہت سارے آپ آپ اس چیز کو لے کے کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں تو میں اس آسانتی ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں میں نے یہاں پہ ایکزیمپل کے طور پر ایچ بیال کے پرافر ٹریڈ سے نکالے ہوئے ہیں جیسے کہ ایچ بیال کا سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کا سیمپل انٹریسٹ ریٹ ہے سارے انیس پرسنٹ اور افیکٹیو انٹریسٹ ریٹ ہے بیس اشاریہ پنتالیس پرسنٹ تو اس کو لے گئے لوگ کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہم اس کا کیسے حساب کتاب لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف ایک ہی چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس اکاؤنٹ کا پرافرٹ آپ کو کس حساب سے ملتا ہے یعنی منتلی ملتا ہے چھے ماہ بعد بلتا ہے یا پھر سال بعد بلتا ہے تو فار ایکزیمپل اس اکاؤنٹ کا پرافر ریٹ چھے ماہ بعد آپ کو دیا جاتا ہے تو یہاں پہ فار ایکزیمپل آپ نے ایک لاکھ کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک لاکھ کی انویسمنٹ ہے اور پرافرٹ آپ کو جو مل رہا ہے وہ انیس اشاریہ پچاس پرسنٹ کے حساب سے ہے تو ایک لاکھ آپ کی انویسمنٹ ہے ضرب آپ دیں گے اس کو انیس اشاریہ پچاس پرسنٹ سے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا منافع آ جائے گا انیس ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ویب سائٹ پر پرافرٹ مینچن ہوتا ہے یہ سال بعد کا ہوتا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب یہ سال کا پرافرٹ ہے انیس ہزار پانچ سو روپے لیکن آپ کو پرافرٹ ملنا ہے چھ ماہ بعد تو یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اس کا آدھا پرافرٹ ہمیں ملے گا کیونکہ ہمیں پرافرٹ ملنا ہے سال چھ ماہ بعد اگر سال بعد ملتا تو یہ سالا مل جاتا لیکن ہمیں چھ ماہ بعد ملنا ہے تو اس کو ہم دو پر تقسیم کریں گے تو یہ ہمارا چھ ماہ بعد کا پرافرٹ بنے گا نو ہزار سات سو پچاس روپے ٹھیک ہے جی اب چھ ماہ بعد ہمارا پرافرٹ کتنا بنتا ہے جی نو ہزار سات سو پچاس روپے لیکن کیا ہے کہ ہماری جو پرنسپل رقم ہے وہ ہے ایک لاکھ روپے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں ایک لاکھ روپے جمع ہو جائے گا ایک لاکھ کے اندر ستانویں سو پچاس جمع ہو جائیں گے بشرت ہے کہ ہم اپنے جو پرافرٹ ہے اس کو نکلواتے نہیںmee تو ایک لاکھ میں ستانویں سو پچاس ہوا تو ہمارا پرافرٹ کتنا بن گیا جی دس ستانویں پچاس یعنی کہ ایک لاکھ نو ہزار سات سو پچاس روپے اب کیا ہوگا کہ نیکس ٹائم آپ کا جو پرافرٹ نکلے گا وہ ایک لاکھ میں سے نہیں بلکہ ایک لاکھ نو ہزار سات سو پچاس روپے سے نکلے گا کیونکہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر نو ہزار سات سو پچاس اور جمع ہو گئے ہیں آپ کی پرافٹ کے صورت میں اب اس کو آپ لوگ ضرب دیں گے 19.50% سے جو کہ آپ کا سمپل انٹرس ریٹ ہے آگے پرسنٹیج لگائیں گے اس ایکول ٹو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا پرافٹ اب آگے 21,405 روپے اس کو آپ دو پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا منافع آجائے گا 6 ماہ بعد کا 10,700 روپے پہلے آپ کا 9,750 تھا اب 10,700 کتنا بن کے جیسے 10,700 ہے تو اب ہمارا منافع کتنا بنا 10,700 ہمارے پہلی رقم کتنی تھی 10,900 1,597 تو ہم اس میں 1,597 اس میں جمع کر لیں گے ہماری رقم تو اب ہمارا ٹوٹل منافع بن گیا 1,20,450 1,20,450 ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھئے کہ سال بعد آپ کا جو منافع بند ہے 1,00,000 پہ وہ 20,450 بن رہا ہے حالانا کہ اس کو بننا چاہیے 19,500 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ 1,00,000 پہ ضرب 19,50 آپ کا منافع بننا چاہیے 19,500 لیکن 1,00,000 آپ کا اکاؤنٹ میں بن چکا ہے 20,450 یعنی کہ 20,40% آپ کا بن چکا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آپ کا انفیکٹیو انٹرسٹ کتنا ہے 20,45 تقریبا یہ اتنا ہی بن چکا ہے 20,45 یعنی کہ میں آپ کو اس کا بھی کیلکولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں جوٹ نے بول رہا ہے یہ بندہ تو 20,45 ہے 1,00,000 پہ ضرب دیں گے آپ 20,45 تو یہ آپ کا منافع بنے گا 20,450 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا منافع ہے 20,450 تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے ایفیکٹیو انٹرسٹ ریٹ جب آپ کا منافع جو آپ کو مہینے بعد یا تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد مل رہا ہے آپ اس کو نکالتے نہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں مزید انٹرسٹ لگتا رہتا ہے تو وہ at the end سال کے end پیو جی وہ سیمپل انٹرسٹ ریٹ سے بڑھ کے ایک پرسنٹ اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ سیمپل انٹرسٹ ریٹ اور افیکٹیو انٹرسٹ ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے